امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیرید سے ہوں گے اور رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو دینی اسلام کے ساتھ سہت و سلامتی ولی پیار و محبت ولی خوشی ولی اور پاکیدہ لائف و زندگی عطا فرمائے اللہم آمین پیارے سامین و ناظرین جیسے کہ آپ کے علم میں ہے رمضان المبارک کا تقریباً آج یہ دوسرا عشرہ مکمل ہو چکا ہے ابھی رمضان المبارک کا تقریباً ایک ہی عشرہ باقی ہے اور ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس کا پہلا عشرہ دوسرا عشرہ اور خاص کر جو تیسرا عشرہ ہے اس کا ایک ایک منٹ اس کی ایک ایک گڑی اس کا ایک ایک لمحہ ہم مسلمانوں کے لئے قیمتی ہے تاکہ اس میں ہم عبادت کریں ذکر کریں لاوت کریں تسبیحات پڑھیں نوافل ادا کریں اور طویل طویل اور لمبی لمبی جو ہے نا اللہ کے حضور جو ہے نا دعائیں مانگیں کسر سے استغفار پڑھیں کسر سے لا الہ الا اللہ پڑھیں اور کسر سے اللہم انی اسألوک الجنہ و نعوذ بکا من النار یہ دعا مانگیں اور یہ دعا پڑھیں لیکن رمضان المبارک کی جو تاک راتے ہیں ان میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول باقی رمضان المبارک کے بنسبت اور تھا حضرت امہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تاک راتوں میں عبادت بھی کرتے تھے نوافل بھی پڑھتے تھے تلاوت بھی کرتے تھے ذکر و تسبیحات بھی پڑھتے تھے اور لمبی لمبی دوائیں بھی مانگتے تھے لمبا قیام لمبا رکو اور لمبے لمبے طویل سجدے بھی کرتے تھے اور مشایخ کو ہم نے دیکھا ان کی کتابوں میں پڑھا اپنے اساتذہ اکرام سے اپنے مشایخ سے سنا کہ وہ تاک راتیں اور ہمزان مبارک کے جب آخری آشرہ اور خاص کر تاک راتیں ہوتی تھی ان میں جو ہے نا ارہات کے وقت افتار کے بعد غسل کر کے دھلے ہوئے صاف سترے کپڑے پین کے خوشبو لگا کے احتمام کے ساتھ احتمام کے ساتھ جو ہے نا عبادت کرتے تھے اور اس میں چونکہ ایک رات ایسی ہے جسے لیلت القدر کہتے ہیں جس کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیریں پا لی اور جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیروں سے محروم رہا تو ہمارے مشایخ پورے احتمام کے ساتھ اس رات کی جسجمی ہوتے تھے عبادت کرتے تھے اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان پوری ہی رات عبادت کرتا رہے آپ صرف تاک راتیں جتنی بھی ہیں ایک تاک رات ایسی کریں کہ آپ افتار کے بعد تراوی کے بعد عشاء کے بعد غسل کر کے صاف سترے کپڑے پہنیں پھر خوشبو لگائیں اور جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دیئے آپ جو ہے نوافل پڑھیں جتنی بھی آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی اطلاوت کریں تسبیحات پڑھیں ایسے ہی سب سے اہم جو کام ہے نا وہ اصلاحات تسبیح وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں ٹھیک ہے اور طویل اور لمبی دعا اللہ رب العزت سے مانگیں اور خاص کر جو لیلت القدر کی مسنون دعا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فافعن یا فافعن ایسے ہی اللہم انکا عفو اللہم انکا عفو تحب العفو فافعن اس دعا کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں کسر سے استغفار پڑھیں تو آپ تین کام احتمام سے کریں نمبر ایک تلاوت کریں خاص کر سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ واقعہ نمبر دو کوشی کریں صلاحات تسبیح پڑھ لیں اور کسر سے استغفار پڑھیں اور تیسرا کام جو یہ دعا ہے لمبی دعا کریں اور اس میں بار بار یہ دعا پڑھیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فافعن اللہم انکا عفو تحب العفو فافعن یفافعن اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کا عامل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ